اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اور آج ہے فرائی دی اور دن ایسے ہی زندگی کے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور خوبصورت دن آتے ہیں پھر کبھی کبھی تکلیفیں بھی آتی ہیں اور جب تکلیفیں آتی ہیں تو پھر ہم دعا مانگتے ہیں اور میں بھی آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کے ساتھ انفرکشن کرتی ہوں تو دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسری کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ایک قیمتی تحفہ ہے اور ایک تحفہ ہمارا پاکستان جس سے ہمیں بہت پیار ہے ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں گود مورننگ بود اس سبی میں آپ کو بہت سارے ہم موٹیویشنل میسیج آپ سے شیئر کرتے ہیں اور گاہ بگاہ بہت ساری باتوں سے آگا کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایجوکیشنل ہوتی ہے کچھ پیٹرانٹریزم ہوتی ہے یعنی بلوطنی پر ہوتا ہے جیسے ڈیفرنٹ ڈیز میں 14 اگیسٹ ہو گیا 6 ستمبر ہو گیا 25 دسمبر ہو گیا 9 نویمبر ہو گیا تو بہت سارے ایسے بڑے بڑے دن ہمارے تہوار آتے ہیں تو ہم لوگ ان لوگوں کو اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں پھر ہم لوگ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے ذہن میں کوئی کونسپٹ ہوتا ہے کچھ کریشن ہوتی ہے کچھ لوگ موٹیویشنل ہمارے لیے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کے نام سے یا ان کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایجوکیشن نو ڈاؤٹی سکلز بہت ضروری ہیں لیکن جب تک آپ تھوڑا تعلیم حاصل نہیں کریں گے بلکہ زیادہ ہی حاصل کرنی چاہیے بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے دینی اور دوسری طرح کی تعلیم جو ہم لوگ ایجوکیشن کے طور پر حاصل کرتے ہیں سب نے حاصل کی سکول میں کالج میں اور تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمیں اویر کرتی ہے ہمیں نالجیبل کرتی ہے ہمیں کریئیٹیو بناتی ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور ایجوکیشن کے بہت سارے میں نے دیکھا ایونٹس ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں کو میں کہتے ہوں کہ پہلے لوگ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ پہلے سٹیڈی بہت کرتے تھے کتابیں بہت پڑھتے تھے اور ہمارے مسلمانوں میں میں یہ اللہ لینان کہنا چاہتے ہوں کہ جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں جو کریئیشن کیے وہ مسلمانوں نے ہی کیے بو علی سینہ اور بہت سارے نام ہیں میرے ذہن سے بھی شہد دیتے ہیں فیزکس جس نے کریئیٹ کی اور بہت بڑے بڑے لاوز جو فیزکس میں آئے ہیں وہ سب اسی میں ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس میں بہت مسلمانوں کا نام سرے فیرست ہے کہنا یہ چاہتے ہوں ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور ایجوکیشنل جب ایونٹ ہوتے تو ہمیں اٹیمٹ کرنے چاہیے اور ہمیں بچوں کو بھی اٹیمٹ کرنے چاہیے ہم لوگ آہستہ آہستہ ایجوکیشن سے دور ہو گئے اور ہم لوگ موبائل کے قریب ہو گئے ٹھیک ہے موبائل میں بھی ایک دنیا ہے لیکن نیگٹیف اور پوزیٹیف دنیا زیادہ ہے جبکہ ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں صرف پوزیٹیویٹی ہوتی ہے اور ہمارے ماباپ بہت متمہین ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کچھ بک پڑھ رہا ہے اور جب کتاب کی بات آتی ہے جب بک کی بات آتی ہے تو ایک ساتسفیکشن ہوتی ہے ایک نولیج ہے کہ جب بھی بک کی بات ہوگی تو ہر بندہ سٹسفائے ہوتا ہے لیکن جب موبائل کی بات ہوتی ہے نو ڈاؤٹ گوگل ہے دنیا کی بہت ساری دنیا اس میں سموئی ہوئی ہے لیکن ہم لوگوں کا جو بچوں کا دماغ ہوتا ہے وہ کئی نہ کئی ڈائویٹ ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں بلکہ ہمارے پاکستان میں ایکسپو سینٹر میں ایک بک فیر لگتی ہے وہ ایک سال بعد لگتی ہے اب کرونا کے وجہ سے دو سال سے شاید نہیں لگ رہی اور پھر یہ بارشیں وغیرہ جو بھی ہے وہ پاسپونڈ ہو جاتی ہے لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ بک فیر میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو لکی جاتے ہیں ان کے ذہن میں سلیکشن آتی ہے یہ بک اچھی ہے اس میں دیکھو کتنی پیاری سٹوریز ہیں گاہ بگا تو یہ نولیج گین ہوتی ہے وہ زیادہ سٹسفیکشن ہے میں چاہتی ہوں اب دوبارہ اپنے بچوں کو اچھے چی بکس لا کے دیں سٹوریز بک لا کے دیں اپنے ہیروز قائد عظم محمد علی جنال آم اقبال سرسید احمد خان شوقت علی اور بہت سارے لیجنڈ لوگ ہیں ہمارے لیے جنہوں نے پاکستان کی کریشن میں ایک بہت بہترین کردار نبھایا اور آج ہم ازاد مملکت پاکستان میں سانس لے رہے ہیں تو ای ہوپ کہ اپنے بچوں کے ساتھ موبائل شیئر کرنے سے بہتر ہے آپ ان سے بکس شیئر کریں اور گھر میں نیوز پیپر ہو یا چھوٹ چھوٹی بکس ہو ان کو گیم سے ہو جو گفٹنگ میں جب ان کی بردے آئے یا کوئی بڑا دین ہو تو ان کو بکس اور اچھے چھے سٹوریز گفٹ کریں یہ انیشری بہت جب ہم چھوٹا سا بچہ ہوتا اس کو کیتے پیاری کالر فول بکس لا کے لیتے ہیں اس کی اٹرکشن بڑے ایپل، مینگو، بی فور، بول ایسا ہی بھیجتے ہیں اس کے اندر کرییشن ہوتی کالر فول لیٹس سی ایڈوکیشن کی بات کروں گی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں پوزیٹیو میسیج آپ کو آپ تک ڈلیور کروں جس سے اور لوگوں کو فائدہ ہو ایک خوبصورت ایونٹ ہو رہا ہے کرواچی میں سی ایس ایس کارنر پاکستان میں پہلا واحد ادارہ جو آن لائن ایڈوکیشن سسٹم چلا رہا ہے سی ایس ایس ایک بڑا ادارہ ہے اور وہ پاکستان میں مطلب پہلی بار انٹریڈیوز کروا رہا ہے فری ایڈوکیشن سی ایس ایس کارنر میں فری کلاسز ریجسٹریشن بھی بلکل فری ہے جاری ہے جس کا فائدہ نئی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا اٹھائیں گے وہ لوگ اس طرح کی کافش کم ہوتی ہے سی ایس ایس کارنر نے یہ پہلی ابتدا آپ لوگوں کے لئے کہتاکہ آپ زیادہ تے زیادہ ایڈوکیٹڈ ہوں اور لانچنگ سرمنی ہے 22 اگست پیر کو شام پانچ بجے مرکزی اسلامی لائبریری آئشہ منزل میں یہ منقض کیا جا رہا ہے اس ایونٹ کو اچھا جی سی ایس ایس کارنر کے سی ای او تلہ تلہ سلیم کو میں ببارک بات پیش کرتی ہوں اور بیس ایفٹ کے لئے ایڈی ٹی وی چینل کی طرف سے اور گوڈ مورننگ سبی کی طرف سے کیونکہ آپ بہت ہی پوزیٹیو کام کریں تو تلہ سلیم می بیس بیشیس فلیو اور آپ کا یہ ایونٹ بہت سکسیس فل رہے اور میں چاہتی ہوں آپ اس طرح اور بہت سارے کام پریزنٹ کریں جس میں ایڈوکیشن لیول پر بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو تینکیو سو مچ یہ ہے موٹیویشنل میسیج اور آپ بھی اگر کوئی بھی ایسا پوزیٹیو میسیج مجھے دینا چاہیں تو میں اپنے پلیٹ فارم گوڈ مورننگ سبی کی جانب سے جس میں ہماری یوت کو کوئی بینیفٹ ہو تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی لٹسی ہم اپنے پروگرام کی جانب چلتے ہیں اور ایڈوکیشن کی بات کروں اپنی یوت کی بات کروں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے نیو جنریشن اینڈ یوت کو اور خاص طور پر پیاری پیاری ننی منی بچیوں کو اپنے پاکستان کی حب الوطنی ان کے دل کے اندر ان کے جسم کے روم روم میں دیکھتی ہوں ان کے لبوں میں دیکھتی ہوں ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں بیچ چمک جاتی ہیں میرا دل بھی بھر آتا ہے کہ ایسی ہی یوت کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے شاید میرے الفاظ ہے منہ ملک کے لیے کم پڑ جائیں اور جب میں اس کو دکھی دیکھتی ہوں اب دکھی کیسے جب میں اس کو تھوڑا لوگوں کو گندہ کرتے دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں لوگوں کو بلا واجہ پودے کھاٹتے دیکھتی ہوں اور وہاں پہ بلڈنگ بناتے دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ نالے میں صرف پانی گندہ ہونا چاہئے ہم آپ کچھرا دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں گڑے میں گرتے ہوئے فیملی کو دیکھتی ہوں بائک پہ چلتے ہوئے تو دکھی ہو جاتی ہوں جب میں ایک سال پہلے بناوا روڈ وہ اگلے چھ مہینوں میں ٹوٹ جاتا ہے تو میں دکھی ہو جاتی ہوں آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں ہم اپنی صرف چار دیواری کو خوبصورت کر رہے ہیں لیکن ہماری ارگر بہت سارے دشمنوں کی بار ہے اور پورے پاکستان میں میرا ایک پیارا سا پاکستان ہے تو میں اس کو نہیں سمحل پا رہی ہوں آپ سوچیں ایک خوبصورت سا پاکستان یہ بہت سارے دشمن ہے جس طرح اپنے پیارے سی گھر کو کئی چور نہ آ جائے ایسا ڈر لگتا ہے میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے میرے گھر میں ڈکیتی نہ پڑ جائے دروازہ بند کر دو اتنا آپ کو معلوم ہے لیکن کبھی یہ نہیں معلوم کہ ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں یہ آپس میں لڑائیاں دوسرے ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں چلے لیٹسی ہمارے پاکستان میں بہت سارے وہ بلوطنی کے رکھنے والے بچے بھی موجود ہیں بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے ملک سے اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ بچے کیا سوچتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں گوڈ موننگ ویڈ سمی میں کتنا ٹالنٹیڈ لوگ آتے ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں وہ لوگ اور کیا کیا سوچ ہے ان کی آپ دیکھیں اور اگر آپ کے اندر بھی ٹالنٹ ہے تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ہی آپ پر ملاؤں گے ننی انیسی بڑی پیاری سی یہاں پر ایک بچی بیٹھی بھی ہے فورت کلاس کی وہ سٹوڈنٹ ہے اچھا جی اور انہوں نے نورل این ان کا نام ہے اور دی سٹپ ایکیڈمی سے وہ ہیں اور کہنا چاہوں گی کہ ان نننے مننے پھولوں سے میرا گلشن سجا ہے کوئی ایسی ہوا نہ لگ جائے کہ یہ مرجہ میرے دل کی یہ دعا ہے یہ پھول گلستہ ان نننے مننے پیارے پیارے تاروں سے ہمیشہ جگمکاتا رہے میرا پاکستان اور یہ آج نورل این امارے ساتھ ہے اسلام علیکم نورل این مالیکم السلام میں ٹھیک آبت ہے میں پاس کلاس پورٹین اگس ابھی بھی چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے میری باتیں سن رہی تھیں کوئی بات اچھی لگی آپ دو کا اچھا لگا آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا سنانا چاہ رہے ہیں آج پچھتر سال ہو گئے اور ہم یہ کہیں گے کافی دن ہمارے زندگی کے گزر گئے ہیں اور اس ملک کو آج پچھتر سال ہو گئے یہ پچھتر سال اس بچی کے ذہن میں کیا دے رہے ہیں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا ان پچھتر سالوں نے ہمیں کیا دیا اور کیا لیا ایسا ہی ہے بسم اللہ کرتے ہیں نورو لین آپ کھڑے ہو جائیں جن آزین ہماری درمین نورو لین موجود ہیں اور وہ اس بتائیں گی پچھتر سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پھایا یہ کیمرہ آپ کھویا سجد زکار اور معزز حاضین آج مجھے جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے ہم نے پچھتر برسوں میں کیا خویا کیا پایا جنارے والا ان دنوں چاروں طرف پاکستان پاکستان کے پچھتر برسوں کے انوار رخصہ ہیں ہر محب بیوطن عظمت قوم و وطن کا پرچم لہرا رہا ہے اس حسی ماحول میں قیم پاکستان کے بعد کے بچھتر برسوں کا جائزہ وقت کا تقاضہ بھی ہے اور اسوے حاضر کا آوازہ بھی کیونکہ میرا عظیم وطن اپنے ہر فرزن کو آواز دے رہا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسائے محشر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسائے محشر میں ہے پیش کر گافل عمل کو اگر دفتر میں ہے صدر موطرم میرا وطن رب کریم کا احسان ہے مسلم نشات سانیا کی پہچان ہے ہر ایک گمہ حیات کا درمان ہے اس وطن کے سطح کے ہم نے ہر وہ نعمت حاصل کی جس کی ہم آدادی سے پہلے ہی تصور نہیں کر سکتے تھے گلاموں نے آدادی کا قرار پایا ہمیں عزت و نف ملی اپنی پہچان اتا ہوئی انگیش کی اقتدار کیسیا دھوپ میں جلسنے والوں کو امن و راحت کا سائبان اتا ہوا تاریخ عالم نے اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ دیکھا کہ دو قومی نظریہ کی حرمت نے امین پاکستان کا خواب ایک حقیقت میں ڈل گیا جنابے والا پاکستان نے تو ہمارا دامن عبدی خوشیوں کی لازوال مسررتوں سے بڑھ دیا مگر ہم نے اسے ذاقی اگراز و مقاسد کی نظر کر دیا وہ قوم جو راست کماری کی ترائیوں سے خیبر کی بلندیوں تک کلمہ تیبہ کے مرکز نور تلے جمع ہو کر وقت کے سب سے بڑے فیرون سے ٹکر آ گئیں تھے تاثر باپ کی ظلمتہ میں ہو گئیں راہ بے راہ زن بن جائیں تو جاتا ہے حق کے مسافروں کی مندر سرابوں میں گم ہو جاتی ہے ہم سندھی بلوچی پتھان کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں یہ کتنا بڑا علمیہ تھا کہ ہم سمندر تھے مگر کترے پہ راضی ہو گئے پھر وکاروں شانوں شوقت اہدے ماضی ہو گئے سجے سجی آجا اس سرزمین نور نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے اس سے ضائع کرنے میں کسی بخل سے بھی کام نہ لیا سونا اگلتو ہی زمینوں کا اناد بیرونے میں کسی مگل ہونے لگا قومی بینکوں کو اپنے ہی سیاست دار رکھنے سے لگے سیاست کو عبادت کے بجائے گالی بنا جا گیا دو قومی نرے کے حرمت میں ممنی کلچر بنانے کے بجائے بارود اور اگلتا ہوا کلاشنکوف متعارف کیا گیا ذرا ابلاغ سے وطن کی زریادی بنیادوں کی تبلیغ کرنے کے بجائے فکری اقتداء کو خوخلا کرنے کا کام لیا جانے لگا فکریوں کے ذریعے سرمایہ دار امیر سے امیر تہ ہونے لگے اور بندہ مزدور کی طلق اس علمناک حقیقت کی ترجمانی کرتے رہے ملے اس لیے کپڑوں کے دیر گنتی ہے ملے اس لیے کپڑوں کے دیر گنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو تسیں جنابے والا ہم قائد عظم کی روح سے شنمندہ ہیں کہ ہم وہ کچھ نہ کر سکے جو قائد عظم کی تمنا تھی ہے ہمیں اپنی کتائیوں کا احساس ہے اور یہی احساس ہمیں زیادہ مندہ قوموں کو حیات نو عطا کرتا ہے میں قائد عظم کی روح کو خیالت دیگر پیش کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ اجازت جاتی ہوں ایک قائد ہم شنمندہ ہیں اپنا نہ سکے ہر طور تیرا وہ قوم ہی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا کسدید و وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں اپنائیں گے ہر طور تیرا انداز تیرا شکریہ ادھر رہا بچہ خوش رہا بات ایسے بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں ٹھیک یا بچ اللہ نظر بچ سے بچا ہے اس بچی کو اتنے پیار سے اس نے پر پاکستان کی اکاسی کی ہے یہ کہنے پر میں مجبور ہوں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کے برہاں کہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان اگر ہمارے دل میں ایمان تازہ ہے تو اپنے ملک کے ساتھ کبھی بھی دغہ بازی نہیں کریں گے اور کبھی منافقت نہیں کریں گے آپ کا ایک چھوٹا سا کردار آپ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے ہمارے بہت مشہور رائٹر ہیں اشواق احمد صاحب ان سے کسی دوست نے پوچھا یار کچھ مجھے بتاؤ کہ میں کچھ چھوٹی سی نیکی کروں مجھے بتاؤ کہ میں اچھا کیسے ہو سکتا ہوں ایسا بولا تو چھوٹی سی نیکی میرے پہلا الفاظ آ گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں چل رہا ہے تو کچھ نیکی کیا کہلاتی ہے تو اس نے کہا کہ یار میں کچھ اچھا بننا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تو اس نے کہا مرنے کی تیارے کرو یار میرے پچیس سال ابھی تو میں عمر ہے اور تو مجھے بہت پرانی بات انہوں نے اپنی بات شیئر کی ہے افکورس ابھی شواق احمد صاحب موجود نہیں ہے دنیا میں اللہ ان کو غریر رحمت کرے تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے کچھ بتاؤ کہ میں سب میں اچھا اچھا محسوس کروں اور لوگ مجھے پسند کریں تو انہوں نے کہا مرنے کی تیاری اچھی کرو اس نے کہا میری عمر پچیس سال ہے میں کیا ہوں ایسا کرو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا پھر کچھ نیکی چھوٹی سی کر لو اب زندگی میں یاد رکھے گا چھوٹی سی نیکی بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اپنے بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں دنیا میں بہت مسئلے ہیں لیکن آپ اپنا کردار نمائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پتھر روڈ پہ پڑھا ہے اور آتے جاتے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے رکھنے آپ کی نیکی میرے رب نے قبول کر لگا اس ملک کے بارے میں سوچ کے راستے میں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے جن سے آپ کو give and take نہیں ہے اس کے لئے آپ کچھ سوچ دیں گے یہ وہ نیکی کہلائے گی تو اس سے جو انسان کو ایک دلی تسلی ہوتی ہے وہ دنیا کی اتنے سارے لوگوں کو ادھار دے کے پیسے دے کے مطلب ہی gift دے کے نہیں ملے گی لیکن اگر آپ وہ جو bay loss ہوگی وہ چھوٹی سی نیکی آپ کے دل میں بہت خوبصورت جگہ بنا لے گی اس میں آپ کے اپنے دل کی تسلی ہوگی ایمان کی تسلی ہوگی اور اپنے ملک کے لئے کچھ چھوٹی تھوڑے سا اپنے سوچا یہ تھوڑا نہیں یہ بہت بڑا ہے اپنے ابتدا کی اپنا کردار نبایا بلکل اسی طرح جس طرح سورہ فیل میں جب کعبے پہ حملہ ہو رہا تھا تو اب ابھیل ایک ننہ سا پرنہ میں میسیج دیتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سا پتھر مارا تھا اگر اس کو یہ کہتے ہیں تیرے پتھر سے کیا یہ اتنا بڑا ہاتھی مر جائے گا ایسا نہیں تھا اس نے اپنا کردار نبایا ایسا ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جارہا تھا تو چڑیا تھوڑا سا ایک ننہ سا کترہ ڈال رہی تھی تو تیرے نننے سے کترے سے کہ یہ آگ بچ جائے گی اس نے کہا میں اپنا کردار نبا رہی ہوں پورے پاکستان میں بائیس سو کروڑ عوام موجود ہے اگر میری گنتی میں کچھ اپ ڈاؤن ہو گیا اس کے لیے مازرک ہم اپنا کردار نباتے ہوئے یہ کیوں سوچتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کروں میرے کرنے سے کیا ہوگا ارے آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے نا آپ نے کیا اس چڑیا سے آپ بہت چھوٹے اب اب ابیل سے بہت چھوٹے اس نننے سے کترے سے چھوٹے نہیں آپ بہت بڑھے اب اپنا کردار نبائی let's see ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف میں کیا کروں میرے پاکستان کی جب بات آتی ہوں تو میں تو ایسی ہو جاتی ہوں اور میں چاہتے ہوں اللہ کرے سب کے دل میں اپنے پاکستان سے اور اپنے پاکستان میں رہنے والوں سے یہی محبت ہمیشہ رہے تو انشاءاللہ اس پاکستان پہ کوئی دشمن بھی گندی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ پاک ہمارے فورس اس کو سلامت رکھے اس سلیوٹ اور اس وقت سیکنڈ ہمارے موجود ہیں اور وہ بتائیں گی کہ پاکستان میری پہچان واقعی میں ہماری پہچان ہے پاکستان ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کونسی کنٹری سے بلاؤں کرتے ہیں تبس سم علی ایٹ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور جیمپس گرامر سکول سے اسلام علیکم تبس سم کیسے ہو ہائی صوفے میں چھپ جاؤ گی اس سے بیٹھو کیا ہو گیا میری شہزادی اتنی ڈر رہی ہو کیا لائف شو ہے اچھا جی ہمیں بچوں کے ساتھ get together کر لیتی ہوں تاکہ بچے سارا کمفوٹیبل ہو جائے لائف شو ہے ایسا ہی تبس سم کسا لوگا یہاں ہونا اچھا لگا مزا مزا آیا آج کیا سنا رہے ہیں تقریر پاکستان میری پہچان کیا بات ہے اچھا ہم تبس سم سے سنتے ہیں پہلے ہم تھوڑی سی مچاری تھی کہ چھوڑی سی بریک لے لیں اس کے بعد ہم لوگ تبس سم کے پاس آتے ہیں لیتے ہیں آپ پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد good morning سبھی کے ساتھ اور پیاری سی نورلین اور تبس سم کے ساتھ موسیقی موسیقی